بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نامہ جو انتیس اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا دیکھیں یہ قدرت کا ہی نظام ہے کہ جس منصور علی شاہ کو مائنس کرنے کے لیے پورے نظام نے کوشش کی صرف حکومت نے نہیں پورے نظام نے جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے مائنس کرنے کے لیے دن رات ایک کیا دن رات کوشش کی گئی کہ منصور علی شاہ کا پتہ صاف کیا جائے صرف تین دن کے اندر اسی منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کنٹرول مل گیا ہے جسٹس یائیہ افریدی نے باقاعدہ طور پر اپنی کرسی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری عام خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتظامی یا عدالتی کنٹرول ہی نہیں آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ قریبی ساتھی جن کو قاضی صاحب سپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا گروپ تگڑا کرنے کے لیے لے کر آئے تھے جسٹس یائیہ افریدی نے اپنے پہلے تہل کاخیز حکم کے اندر قاضی صاحب کے گروپ کے ان تمام ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکال دیا ہے اس خبر کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جس رات کو قومی سمبلی اور سینٹ سے آئینی ترمیم منظور کروائی جا رہی تھی یا جس رات کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یائیہ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا تھا کیا کسی نے اس دن یہ سوچا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس ایک ہفتے کے اندر ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کنٹرول آ جائے گا کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں گے کیونکہ پورا نظام پچھلے کئی ہفتوں سے اس کوشش میں لگا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ساتھ کو کسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مائنس کر دیا جائے لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے ایک پلان میرا رب بناتا ہے جسٹس یائیہ افریدی نے وہ کر دیا ہے جو ایک ہفتہ پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں نے کل صبح نو بجے اپنے ویلوک کے اندر یہ خبر دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو اس ٹیم سعودی عرب میں موجود ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے وہ بزریہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں فل کورٹ اجلاس دوپہر کو دو بجے ہوا تھا پانچ گھنٹے پہلے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ سے باقاعدہ طور پر اتوار والے دن جسٹس یائیہ آفریدی کا رابطہ ہوا جسٹس منصور علی شاہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اپنی اویلیبیلٹی کو انشور کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا چونکہ یہ ایک انتہائی اہم فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس اجلاس کے اندر وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں جسٹس منصور علی شاہ بذریہ ویڈیو لنک اس فل کورٹ اجلاس میں شرکت ہوئے نہ صرف انہوں نے شرکت کی بلکہ پورا جو کنٹرول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا پورا کنٹرول جسٹس یائیہ آفریدی نے اپنے ہاتھوں سے جسٹس منصور علی شاہ کو سوپ دیا یہ کہا جائے کہ چیز جسٹس یائیہ آفریدی یہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں چیز جسٹس سے زیادہ طاقتور جسٹس منصور علی شاہ ہیں کیونکہ جتنے ڈیسیجنز ہوں گے انتظامی سائٹ پر عدالتی سائٹ پر اب جسٹس منصور علی شاہ وہ ڈیسیجنز لیں گے وہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کا راستہ روکنے کے لیے عراقین پارلیمنٹ کو خریدا گیا عراقین پارلیمنٹ کو گھروں سے اٹھایا گیا عربوں روپے خرچ کیے گے کسی طریقے سے آئینی ترمیم منظور ہو اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے اس منصور علی شاہ نے زبردست واپسی کی ہے تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا فل کورٹ اجلاس ہوا اس اجلاس کے اعلامیے نے بہت کچھ کلیر کر دیا سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اس اعلامیے سے ہٹ کر جو اس فل کورٹ اجلاس کے اندر گفتگو ہوئی اس فل کورٹ اجلاس کے اندر جس طریقے سے جسٹس یایا آفریدی صاحب نے یعنی نئے چیف جسٹس نے جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کیا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتظامی اور عدالتی کنٹرول سنبھالنے کا کہا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ترججز نے چھبیسویں آئینی ترمیم پر جو کام کیا یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک نہیں ہوئی پبلک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس کا صرف اعلامیہ ہوا ہے پسے پردہ جو اجلاس کے اندر چیزیں چلی ہیں میں ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو اعلامیہ بتاتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا ہے اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ دو ہزار تئیس کا بی بی پروجیکٹ جو دو ہزار تئیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بنایا تھا جس پروجیکٹ کو نام دیا تھا کیس منجمنٹ سسٹم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس ٹائم تقریباً ان سٹھ ہزار سے زائد کیسز پینڈنگ میں ہیں ان کیسز کو کم کرنے کے لیے ان کیسز کو جلدی نبٹانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دو ہزار تئیس میں تمام تر ججز تمام تر وکلا اٹونی جنرل یعنی قانون کے جتنے برینز ہیں ان کی مشاورت سے ایک کیس ٹیڈی کی تھی اور اس کا نام یہ رکھا تھا کیس منجمنٹ سسٹم جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرے التوا مقدمات کو جلد سے جلد نبٹانا جو ہے وہ مقصد تھا جسٹس یایہ افریدی صاحب نے فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس میں یہ تیہ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ کیس منجمنٹ سسٹم ایک مہینے کے لیے نافذ العمل کیا جائے گا اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گا یعنی اس ٹائم آج سے لے کر دو دسمبر تک جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگلا فل کورٹ اجلاس نہیں ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ہدایت پر ان کے بنائے گے پلان پر ان کے بنائے گے پروجیکٹ پر چلے گا اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ نظام جس شخص کو مائنس کرنا چاہتا تھا وہ شخص تو پہگے سے زیادہ طاقت کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ صرف علامیہ دیکھیں اس علامیہ کے اندر تین دفعہ جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر ہے ایک دفعہ چیف جسٹس یا یا فریدی کا ذکر ہے یعنی چیف جسٹس کے ذکر سے زیادہ ذکر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس جج کا ہے جس جج کو مائنس کرنے کے لیے پورا نظام دن رات کوششے کر رہا تھا دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس میں جو باتیں ہوئی کیا علامیہ کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریجسٹرار صاحبہ کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں وہ تمام باتیں لکھ دی گئی ہیں ظاہر رہے علامیہ تو پبلک کے لیے تھا لیکن اس فل کورٹ اجلاس میں یعنی کورٹ روم نمبر ایک میں جس قسم کی گفتگو ہوئی جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے کتنی دفعہ جسٹس منصور علی شاہ کو شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کیا اور شاہ صاحب سے تجاویز لی باقاعدہ طور پر اس کی خبر بھی میں بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک علامیہ آیا سپریم کورٹ فاکستان کا وہ تو ایک ہومیوپیتھک سا علامیہ تھا اس کے اندر تو وہی باتیں لکھی گئی تھی جو فیصلے لیے گئے لیکن دھائی گھنٹے جاری رہنے والے اس فل کورٹ اجلاس کے اندر اور بھی بہت باتیں ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ فاکستان کے زیادہ تر ججز نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے سب سے پہلے یعنی اس فل کورٹ اجلاس کے آغاز میں ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ شاجی چھبیسویں آئینی ترمیم یعنی جو بظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے پارلیمان نے ایک ترمیم کی ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے آپ اس آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی تجاویز بتائیں اپنی سجیشنز دی پھر جسٹس منیب اختر صاحب بولے اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز بولے اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور آئی زیرے بحث جس میں جسٹس یایا فریدی صاحب نے سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بولنے کا موقع دیا یعنی یہ جو پہلا فل کورٹ اجلاس تھا نا اس کے اندر دو تین چیزیں کلیئر ہو گئی پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یایا فریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو انتظامی سائٹ پر جسٹس منصور علی شاہ کو جس طریقے سے یایا فریدی صاحب پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں واپس لائے پھر عدالتی سائٹ پر جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس میں یایا فریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کو عزت دی جسٹس منصور علی شاہ کے بنائے گے سسٹم کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلانے کا فیصلہ کیا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور یایا فریدی ایک پیج کے اوپر ہیں یہ دونوں ساتھ کھڑے ہیں جو کچھ ہوا جس طریقے سے ہوا جسٹس منصور علی شاہ کو کروس کر کے یایا فریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا اب معاملات یہ ہیں کہ یایا فریدی اور منصور علی شاہ اس پورے نظام کے خلاف ججز کو متحد کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے اس نشست کے اندر گفتگو کی گئی اور جو تجاویز دی گئی وہ بڑی زبردست ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی حکومت کو اور اس پورے نظام کو بہت بڑے سرپرائزز ملنے جا رہے ہیں اب دوسری خبر کی تصویل بتا دیتا ہوں دیکھئے صرف جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی طور پر انتظامی طور پر عدالتی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کنٹرول نہیں ملا بلکہ وہ ججز جن کو سابق چیز جسٹس کاضی فائز عیسیٰ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وجہ سے لے کر آئے تھے کہ کاضی صاحب کا گروپ تگڑا ہو حیران کن طور پر یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ کاضی فائز عیسیٰ کے وہ دو ججز جن کو ایڈ ہاک ججز کے طور پر کاضی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے تھے جسٹس سردار تارک مسعود صاحب اور جسٹس مظر عالم میا خیل صاحب ان دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے فل کورٹ اجلاس میں مدو نہیں کیا گیا ان کو اس اجلاس کا دعوت نامہ نہیں دیا گیا یعنی جسٹس یایا افریدی صاحب نے کرسٹل کلیر کر دیا کہ یہ دو ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی پولیسی میکنگ کے اندر نہیں ہوں گے کاضی صاحب تو اسی لئے لے کر آئے تھے کاضی صاحب نے ان دونوں کو اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر آئے تھے کیونکہ کاضی صاحب کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اقلیت کے اندر جا رہے ہیں یہ دو ان کے ہم خیال ججز آ جائیں گے تو کاضی صاحب اکثریت میں چلے جائیں گے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پالسی میکنگ ہوگی اس میں بھی یہ دونوں ججز قاضی کے ساتھ ہوں گے پھر حکومت کے خلاف جتنے کیسز ہوں گے آئینی بینچ کے امدر جتنے کیسز جائیں گے یہ دونوں ججز اس کے اندر بھی ہوں گے تو جسٹس یا یا فریدی صاحب نے پہلے فل کورٹ اجلاس میں جن ججز کو شرکت کی دعوت دی اور جن ججز کو شرکت کی دعوت نہیں دی اس سے یہ کلیر ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی مائنڈ سیٹ نہیں چلے گا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یا یا فریدی کا مائنڈ سیٹ چلے گا اور پلان ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو تین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا اس نے شباز شریف کی حکومت کے باقاعدہ طور پر چھکے چھڑا دی ہیں وہ پریشانی اس ٹیم شہر اقتدار کے اندر لاغو ہو چکی ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو کرنے کے لیے حکومت نے کتنی محنت کیا آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب صبح دوپہر شام مولانا فضل الرمان کے گوڑے گٹے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ایک شخص کا راستہ روکا جا رہا تھا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا صرف منصور علی شاہ سے یہ پورا نظام خوفزدہ تھا قدرت نے منصور علی شاہ کے بدلے میں جسٹس یایہ فریدی صاحب کو منصب تو دے دیا لیکن منصور علی شاہ صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پورا کنٹرول دے دیا ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر آ چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں آئے بلکہ پورے کا پورا جو شپ ہے وہ جسٹس یایہ فریدی نے منصور علی شاہ کے حوالے کر دیا کیونکہ جو اس فل کورٹ اجلاس کی اندرونی کہانی ابھی تک سامنے آئی ہے اب ظاہر ہے جو جو وقت گزرتا جائے گا مزید تفصیلات بھی سامنے آتی جائیں گی جو ابھی تک کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ دھائی گھنٹے کے اندر جسٹس یایہ فریدی نے جتنی گفتگو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز سے کی اس سے کئی زیادہ گفتگو یایہ فریدی صاحب نے منصور علی شاہ سے کی اور منصور علی شاہ صاحب ابھی ملک میں موجود نہیں تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس فل کورٹ اجلاس میں شرکت کر رہے تھے اور دو دسمبر کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود ہوں گے فیزیکلی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا یہ ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جتنا بھی اب یہ انتظامی سائٹ کے معاملات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح یہ جو درخواستیں ہیں ان کو نبٹانے ہے جلدی اس کے اوپر آپ کا جو پلان ہم نافذ العمل کر رہے ہیں آپ اس کو مونیٹر بھی کرتے جائیں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہی پلان جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تب امپلیمنٹ کیا تھا اور بڑا فرق پڑا تھا یعنی لاہور ہائی کورٹ کے جو زیرل طوا مقدمات تھے اس میں زمین آسمان کا فرق آیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے تو وہی پلان اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نافذ العمل کر دیا گیا ہے یعنی جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا قدرت نے رب تعالیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور زیادہ عزت دے دی ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کرتا جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا امین آسل ہو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ